لیکن اس موقع پہ میں کم از کم اتنا ضرور کہوں گا کہ جو جیل انتظامیہ رویہ رکھ رہا ہے کہ ہمیں جتنا ہمارا ٹائم ہوتا ہے وہ ٹائم بھی نہیں دیتا پھر چالیس منٹ جو ہے نا پچاس منٹ سے چالیس منٹ بنا لیتے ہیں اور بات بھی کرنے کے لیے میں مسلسل بیٹھے رہتے ہیں تو یہ میں اس کی مضمت بھی کرتا ہوں اور یہ مطالبہ کرتا ہوں اس کے بارے میں جو نا ہم نے کانٹیپٹ بھی بھی جانا ہے اس کی خلاف جو نا ہم کانٹیپٹ کوٹ میں کیس بھی کریں گے کہ جس طرح ہمارے ساتھ رویہ رکھا جا رہا ہے امران خان اس ملک کا وزیراعظم رہا ہے اس وقت جو ہے نا ایک ہمارے پاس سیبلی پراز صاحب جو ہے نا سیناٹ کے اپوزیشن لیڈر ہے بے قومی اسیبلی کا سپیکر رہا ہوں وہ ہمارے ساتھ سیناٹرز ہیں یہ اپوزیشن لیڈر رہے ہیں شیخ صاحب سندھ اسیبلی اور سبائی صدر ہے مطلب یہ ملک ہے اس ملک کو قانون کے مطابق چلانا ہے یہ ملک کو جس طرح چلا رہے ہیں جس طرح بنانا ریپابلک بنائی آئے ہیں یہ کسی طور پر قابل قبول نہیں ہے ہم مضمت کرتے ہیں اور اس وقت ہم عدالت میں بھی جائیں گے اور ہم اسیبلی گروپ پر فلو پر بھی بات کریں گے دوسری بات یہ ہے کہ یہ بات بالکل ہم واضح کرنا چاہتے ہیں کہ اس سیچویشن سے نہ ہم درتے ہیں نہ ہم دریں گے نہ ہمیں کوئی خوف ہے ہم حالات کا مقابلہ کریں گے خان صاحب کا جو اس وقت بین جو کنسرن ہے یہ کسانوں کی حوالے سے تو ہمارا آن صاحب بات کریں گے لیکن اس وقت جو سیچویشن چل رہی ہے ملک میں تو انشاءاللہ ہم ایک بڑے لیویل پہ پوری بارز کو اپروچ کر رہے ہیں جو ہمارے الائز ہیں اس سب الائز کو ہم ساتھ لے کے چلیں گے آج میں لاہور جا رہا ہوں اس کے بارے بھی پوری ڈیٹیل ڈسکیشن ہوئی ہم نے لاہور بار میں خطاب کرنا ہے بات کرنی ہے وہاں جو ہے نا ہمارے جو جیل میں خواتین ہیں جو ہمارے وہاں لیڈرشیپ اسی ملاقاتیں کرنی ہے اور اپنی پنجاب کی پارٹی کو ایک مورل سپورٹ دینا ہے اس کے ساتھ ساتھ جو اس وقت ہو رہا ہے جو سب سے بڑا خان صاحب نے اس کو بہت زیادہ کنسرن شو گیا کہ جو ہمارے بیسز جو ہے نا اس وقت امریکن کو دیا گیا ہے میں یہ مطالبہ کروں گا کہ فاران آپ اس کے حوالے سے اپنی وضاحت کرے کہ کیا وہ کس مقصد کیلئے ہیں اور اگر انہوں نے یہاں امریکنز کو جو نے بیسز دیئے ہم اس کے مضمت بھی کرتے ہیں اس کے خلاف آواز بھی اٹھائیں گے اور اسمبلی کی فورٹ پہ بھی سینٹ میں بھی نیشنل اسمبلی بھی اور جتنی فورٹ میں اس کے پر اٹھائیں گے کیونکہ یہی بات تھی کہ امران خان نے کہا تھا کہ ایبسلیوٹلی ناٹ کہ میں اپنی درتی پہ اپنی ملک پہ کسی کو اٹھائیں نہیں دوں گا ہم مزید کسی جنگ کا مطعمل نہیں ہو سکتے ہم اس ملک میں امن چاہتے ہیں اور امن تب ہوگا کہ ہمارا ملک اپنی پیسلیں آپ کرے گا اس لیے ہم جو ہے نا ہم جو ہے نا اس کی پور مضمت کرتے ہیں اور ہم مطالبہ کرتے ہیں فاران آپ اس کے حوالے سے وضاحت کریں کہ یہ اٹھائیں کیوں دی گئی ہیں اور اس اٹھائیں کی گنیات پہ کیا اگریمنٹ ہے اگر اٹھ لی دی ہیں تو اس لیے پارلیمنٹ میں کیوں نہیں لے کے آئے ہیں ہم اس کی مضمت کرتے ہیں اور اس کے خلاف جو ہے نا برپور اپنی آواز اٹھائیں گے ساتھ ساتھ جو نے اس وقت آپ کو پتا ہے کہ خان صاحب نے ہی بھی کہ جو افغانستان کے ہمارے سرحدات کی اوپر اور جو ہمیں ایک چالیس سال جنگ کے وجہ سے جو اثرات آئے ہیں ہم اس جنگ کے حوالے سے جو ہے نا ہمارا پاکستان اس کی دہجگردی کا شکار رہا ہے کلچر رہا ہے اس کی وجہ سے اور اس کی وجہ سے ہماری ایکانومی بیٹھ گئی ہے تو ہم کسی طور پر جو ہے نا اپنے ملک میں مزید جنگ کا متحمل نہیں ہو سکتے ہم چاہتے ہیں کہ یہ ملک ایک آزاد ملک ہو اس ملک میں آزاد خارجہ پالیسی ہو ہم کسی کی جنگوں میں شریک نو امن کیلئے ہم پوری دنیا کے ساتھ شراکت چاہتے ہیں آخر میں میں صرف اتنا کہوں گا کہ اس نے پلسطین کے حوالے سے بھی اپنی جو اس وقت چل رہا ہے پلسطین میں اور ایک تاثر دیا جارہا ہے کہ اسرائیل کو اسرائیل کو ایسیپٹ کرنے کیلئے بھی کوئی لابنگ ہو رہی ہے یا جو پلسطین کے اوپر ظلم ہو رہا ہے عالمی دنیا خاموش ہے خاص کر ہماری اسلامی دنیا اویسی کو جو کردار ادا کرنا چاہیے اس کو اپنا کردار مزید موصل ادا کرنا چاہیے ہم اپنی پلسطینی بھائیوں کے ساتھ کڑے ہیں اس مشکل وقت میں اور اس کا برپور ساتھ دیں گے میں آن صاحب کو جوہ نا کروں گے کہ وہ اپنی بات دیں تینکیو سوپ آج جی دو چیزوں پہ اور بھی خان صاحب نے ڈسکیشن کی جس کے اوپر تھوڑا روشنی ڈال دو جی سب سے پہلے خان صاحب نے کہا جو کل سپریم کورٹ آف پاکستان میں کاروائی ہوئی ہے جو کہ چیف جسٹس صاحب دیکھ رہے تھے تو انہوں نے کہا یہ بہت شرمناک ہے کہ وہ کون سا بلک ہو سکتا ہے کہ جہاں پہ عدلیہ ہائی کورٹ کے ججز خود انصاف کے طالب ہوں اور کھل پورے پاکستان نے دیکھا کہ جس قسم کا رویہ چیف جسٹس صاحب کا تھا اور باقی تمام ججز کا تھا اس پہ وہ اکیلے نظر آ رہے تھے تو خان صاحب یہ سوال پوچھنا چاہ رہے تھے کہ کچھا چیف صاحب بتائیں گے کہ جو آٹھ فروری کو اس بلک میں ڈاکہ ڈالا گیا کیا وہ بھی کسی پریشر کے تحت نہیں تھا کیا تحریک انصاف سے جو اپنے بلے کا نشان لیا تھا کیا وہ بھی کسی پریشر کے تحت نہیں تھا کیا اس رکھ تک ہمارے جتنے بھی پولیٹیکل کیسز اور خاص طور پر ہماری خواتین کے کیسز جو یہاں پہ عدالتوں میں گھسیٹے جا رہے ہیں کیا وہ بھی کسی پریشر کے تحت ہے جن کو اپنے کھڑے لائن لگا دیا ہے تو انہوں نے کہا یہ سوالات پوچھے جائیں گے اور چیف صاحب کو اپنے اس رویہ کے حوالے سے پوزیشن کم از کم قوم کے سامنے کلیر کرنی پڑے گی اگر آپ کو اتنا ان کیمرہ کرنے کا اجلاس کا شوق ہے تو پھر قوم دیکھ رہی ہے اور اتصاف کی طالب ہے قوم بھی اور وہ چھائی ججز بھی دوسرا خان صاحب نے کہا ہے کہ جو پاکستان میں کسانوں کے ساتھ ہو رہا ہے یہ بہت ہی شرمناک ہے یعنی کہ وہ ملک جو کہ کسان لاکھ ٹن گندم میں پاکستان میں موجود ہے پورے پاکستان میں اکتوبر 18 لاکھ ٹن گندم کے زخائر موجود ہیں تو آخر وہ کون سے لوگ تھے جنہوں پاکستان میں یوکرین سے گندم منگوانے کے لیے اس کی اجازت دی اور اجازت جس دن دی اس کے ساتھوے دن وہ بیڑے جو بہری بیڑے تھے جو کہ گندم لے کے آ رہے تھے اور ہماری انفرمیشن کی مطابق وہ بیڑے یوکرین سے نہیں آئے وہ آلریڈی کراچی کے باہر کسی پورٹ پہ کھڑے تھے اور اس انتظار سے تھے کہ آج کیابنٹ اپروف کرے اور اس کے چار پانچ دن بعد وہ آنلوڈ ہو جائیں اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ اس وقت پنجاب میں چالیس لاکھ ٹن گندم جو چالیس لاکھ ٹن گندم ہے وہ زخائر میں پڑی ہے اور اس وقت پنجاب ناصف پورے پاکستان کا جو اس وقت کسان ہے وہ اپنی گندم لے کے سڑک پہ پھر رہا ہے تو کس خان صاحب نے حکم دیا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف اس کیس کو کوٹ میں لے کے جائے گی جن لوگوں نے ہمارے اندازے کے مطابق پچاسی عرب روپے کی کرپشن اس پورے گھبلہ کیا گیا جو کہ نگران سیٹ اپ میں کیا گیا ہے جاگستان تحریک انصاف اس کو کوٹ میں لے کے جائے گی اور ان تمام لوگ جو کہ اس پوری ٹرانزیکشن میں انوالوڈ ہیں ان کو بے نکاب کیا گیا اور آخری چیز انہوں نے یہ بھی کہا کہ تنظیم جو ہے پاکستان تحریک انصاف کی تنظیم انہوں نے حلیم نازل شیخ صاحب کو بھی کہا اور شیبلی فراز صاحب کو بھی کہا کہ آپ لوگ جلدی سے پاکستان تحریک انصاف کی تنظیم مکمل کریں کیونکہ جون کا مہینہ پاکستان تحریک انصاف کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ آنے والے دنوں میں خاص طور پر جون اور جولائی میں ایک اتنی بڑی تحریک جنے والی ہے جس میں پی ٹی آئی کے ٹائگر خاص طور پر نئی تنظیم آپ کے ساتھ کھڑی ہو کیونکہ خان صاحب جب باہر نکلیں گے تو کسی نہ کسی نے ان کے اس تقوال کرنا ہے